دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری حوارج کس حال میں آئیں گے اس سے متعلق سورہ کحف کی آیہ مبارکہ نمبر 103 کی تفسیر میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے پتا چلتا ہے کہ ان کی کیا قیفیت ہوگی اس پر پھر دیکھیں گے کہ امام خرطبی کا کیا اعتراض ہے اور پھر علماء نے اس کا کیا جواب دیا ہے اور اس آیہ مبارکہ نمبر 103 جو سورہ کحف میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں قل حل ننبیعکم بالاخسرین اعمالا حالانکہ یہ آیہ مبارکہ مکی زندگی کی آیہ مبارکہ کیونکہ سورہ کحف تو مکی زندگی میں نازل ہوئی تھی لیکن ایک آیت کا مکی زندگی میں نازل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اس کا مزداق نہیں ٹھہر سکتے تو اس لیے بعد میں آنے والے تمام لوگ جو یہ حرکتیں کریں گے وہ اس آیہ مبارکہ کا مزداق ٹھہریں گے تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دے کہ حل ننبیوکم کیا میں تمہیں نہ بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں کہ بالاخصرین عمالہ جن کے سب سے زیادہ ناقص عمل کرنے والے ہیں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤ کہ یہ وہ کون لوگ ہیں تو یہاں پر جو عیسائی مبارکہ میں فرمایا کہ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمل کرنے میں مشقتیں بھی اٹھائیں محنتیں بھی کی اور یہ امید بھی لگائے کہ انہیں بہت زیادہ اس کا جرو سواب ملے گا مگر ان کے حصے میں سوائے ہلاکت و بربادی کے کچھ نہ آیا اب اس میں مفسرین کرام کی مختلف آرہ ہیں بعض نے کہا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں بعض نے کہا اس سے مراد راہب ہیں ان کی الگ تفصیلات ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے تفسیر کی مختلف کتابوں میں جمع کیا گیا ہے میں تفسیر خازن سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسی آیہ مبارکہ کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اہلِ حرورہ یعنی خوارج کہتے ہیں وہ اس آیہ مبارکہ سے وہ لوگ مراد ہیں کہ ان کا وہ حال ہوگا کہ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے حصے میں کچھ نہ ہوگا اور پھر اسی قول کو روح البیان میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت بھی جمع کیا گیا ہے اور حقیقت میں اگر آپ تمام چیزوں کو دیکھیں کہ آئے آئے اس سے مراد راہب ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا خوارج ہیں تو آپس میں اس کے اندر کوئی ایسی کنفلیکٹنگ بات نہیں آتی کیونکہ یہ سب محنت و مشقت کرتے ہیں عامالِ صالح حق میں اور امید یہی لگاتے ہیں کہ انہیں بہت عجر و ثباب ملے گا لیکن اصل میں ان کے تمام عامل وہ مردود ہیں جیسا کہ کفر کا کرنا اور ان کے عامل وہ ظاہری طور پر اچھے ہیں اور ظاہری طور پر اچھے ہونے سے ان کی قبولیت جو ہے وہ اس کی دلیل نہیں ہوتی اچھا علامہ قرطبی نے جو اس کے اوپر ایک اعتراض اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا ہے کہ آئے مبارکہ کے مزدہ خوارج کیسے ہو سکتے جبکہ خوارج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کی ملاقات کا انکار بھی نہیں کرتے کیونکہ اگلی آیات جو ہیں وہ اس طرف ہمیں بتاتی ہیں کہ تو آیات نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو کائنکار کیا اور خوارج تو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور بڑی کسرت سے تلاوت کرتے ہیں تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ خوارج قرآن کریم کی آیات کی کسرت سے تلاوت تو کرتے ہیں پر قرآن مجید میں موجود بعض آیتوں کے مطالب و مفاہم بدل دیتے ہیں تو گویا وہ اس مانا میں ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتے ہیں جیسے جن میں اللہ تعالیٰ نے صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کے مرتقب کی مغفرت کی تصریف فرمائی ہے لیکن خوارج صغائر و کبائر گناہوں کے مرتقب کی مغفرت جو ہے اس کو نہیں مانتے اسی طرح وہ شفعات کی آیات کو بھی نہیں مانتے اور جن آیات میں مرتقب کبائر پر مومن کا اطلاق کیا گیا ہے وہ ان آیات کو بھی نہیں مانتے اور قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا کسی ایک آیت کے کسی حصے کا انکار بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے تو اس لئے علماء نے یہ فرمایا کہ اس سے یہی مراد ہے کہ محنت و مشقت تو یہ کرتے ہیں لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے ان کی خوارج کی طرف اشارہ کر کے یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے دیسے تیر شکار سے نکل جاتے ہیں یعنی یہ بلکل دین سے خارج ہوں گے ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن اپنے تائیں وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ مسلمان ہیں بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 3610 اب خوارج کی بارے میں میں نے آپ کو بتایا ایک درس میں جو کمیونٹی ٹیپ میں میں نے شیئر کیا کہ ان کے ابتدا کیسے ہوئی اس کی مختصر جو تفصیلات ہیں وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں یہاں پہ اور پھر ان کے اوپر تفصیل پھر بعد میں بات کریں گے کہ خارجیوں میں سب سے پہلا شخص اور ان میں سب سے بترین شخص یہ ذل خوائی سراہ تمیمی تھا بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے یعنی جیسا کہ تیر بالکل شکار سے نکل جاتا ہے اسی وجہ سے انہیں خارجی کہتے ہیں کہ یہ دین سے نکل جانے والے لوگ ہیں اور یہ لوگ ظاہری طور پر بڑی عبادت گزار ہیں بڑے شبے دار ہیں ان کی عبادت و ریاضت ہے تلاوت قرآن میں مجھولیت ہے لیکن صحابہ سے حضور نے یہ کہا کہ صحابہ اکرام جو صفحہ اول کے مسلمان ہیں اور بالکل پہلی جماعت ہے کہ ان سے کہا کہ دیکھو ان کی ظاہری عبادت جو ہیں وہ تمہیں حیران نہ کر دیں کیونکہ عقیدے اور نظریات کے معاملے میں یہ لوگ انتہائی باطل ہیں ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا وہ مشرک ہے اور جو ان کے اس عقیدے کا مخالف ہو وہ بھی مشرک ہے اور ان ظالموں نے حد تو یہ کر دی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کو بھی انہوں نے مشرک خرار دیا ان پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے دوسرے مسلمان کو اور وہ بھی صحابہ اکرام وہ بھی خلفاء راشدین المہدین میں سے وہ شخص جس کے بارے میں جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو ان کو جو احل بیت سے تعلق رکھتے ہیں ان پر کفر و شرک کا فتوہ لگائے اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں بات بڑی واضح ہے کہ جس پر کفر کا فتوہ لگایا جا رہا ہو اگر وہ اس کا مزداق نہیں تو پلٹ کر لگانے والے پر آ جاتا ہے تو گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی یہ رائے ہوئی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس نہروان کے مقام پر آپ نے ان سے جنگ کی کن سے؟ ان خبارج سے صحابہ اکرام ان کی تمام تر یعنی ان خبارج کی تمام تر ظاہری عبادات و ریاضات و تقوی و تحارت و رات بھر بھر تلاوت کرنے ان کو صحابہ نے خاطر میں نہ لیا بلکہ ان کے باطل عقائد کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان نے قتل کیا جس سے معلوم کیا ہوا کہ کسی کی لمبی لمبی اور ظاہری خشو خضو سے بھرپور نمازیں رقت انگیز اور درد بھری آواز میں قرآن کریم کی تلاوتیں اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذابات سے ڈرانے والے وعظ اور نصیحتیں اور دیگر ظاہری نیک عمال ان تمام چیزوں کو اللہ کے حضور وہ تب تق قابل قبول نہیں جب تک عقیدہ درست نہ ہو لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بد عقیدہ اور بد مذہب شخص کی کسرت عبادت تقویٰ و تحارت اور دیگر نیک نظر آنے والی چیزوں سے متاثر یا ملعوب نہ ہو اور نہ ہی ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو بلکہ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دوری اختیار کرنی چاہیے اسی میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چھپی ہوئی ہے تو یاد رکھیں کہ ان لوگوں کے ظاہر میں عمال ایسے ہیں لیکن قیامت کے دن جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ ہوگا ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل رائے گاں کر دی جائیں گے اور اس زمن میں اور بھی مختلف جیسے میں نے آپ سے کہا بعض علمان اس میں حدیثوں کی روشنی میں یہود و نصارہ پر بھی بات کی اسے حضرت مصعب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ہم تم کو یہ خبر دے کہ سب سے زیادہ نقصان دے کن لوگوں کا اس دن ہوگا سب سے زیادہ نقصان تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں کیونکہ یہود نے حضور کی تقزیب کی اور نصارہ تو انہوں نے جنت کی تکفیر کی جنت کی تکفیر کیسے کی آپ کہیں گے بھئی نصارہ جو ہیں عیسائی وہ تو جنت کو مانتے ہیں وہ جنت کی تکفیر اس طرح کی کہ انہوں نے جنت کی نعمتوں کی تکفیر کی یہاں جنت سے متعلق ایک عجیب و غریب سے جو ہے وہ معاملات موجود ہیں ان کی تعلیمات میں جن کا جنت میں عمل دخل نہیں ہے ان میں سے کوئی کھانے کی چیزوں کا انکار کرتا ہے کوئی پینوں کی چیزوں پینے کی چیزوں کا انکار کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت مصعب نے کہا کہ بھئی پھر اس آیہ مبارکہ کے بارے میں بعض کی رائے تو یہ ہے کہ یہ حروریہ یعنی خوارج کے بارے میں ہیں تو ان کے والد کا اس بارے میں موقف مختلف تھا انہوں نے کہا کہ نہیں حروریہ کے متعلق سورہ بقرہ کی آیہ نمبر ستائیس ہے تو اس کی طرف انہوں نے کہا کہ اللہزین ینقودون عہد اللہ من بعدی من ثاقہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اہد پختہ کیا اور اہد پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیا تو یہ اس کے مزداق ہیں بہرحال ایدوئے کوئی اللہ سے اہد کر کے توڑ دے وہ بھی خسارے والا نقصان اٹھانے والا ہے اور اس آیہ مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے اس کے مطابق اس آیہ مبارکہ میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کو فاسقین کہتے تھے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4728 کے مطابق بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر ان پر اور تفصیلات بعد میں بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ